لیا گیا ہے میرا یہ جی پاؤں پورا یہ دیکھ لیں یہ دیکھ لیں یہ میری حالت کی ہے کوئی لحاظ نہیں تھا کہ کون ہے کون نہیں ہے I'm going to see a doctor now that I cannot walk this way abhi لیکن ہم پھر بھی میں ان کے جتنا پیچھے جا سکتی ہوں as a wife as a supporter میں ان کے ساتھ کھڑی ہوں آپ نے دیکھا ہے it's been three days I haven't slept for an hour میں یہی پوچھنے لگا تھا کہ اہلیہ کے لیے بڑا مشکل لمحہ ہے یہ جب چھوہر کو ہتگڑی لگے اور ایسے لوگ جن کا مطلب گاڑی کی نمبر پریٹس بھی نہیں ہے ان کو اٹھا لیا گیا جس طرح سے آپ abduction کہہ رہی ہیں کس صدمے سے گزری ہیں آپ basically میرے گھر پہ بندے بھیجے جا رہے ہیں میری دو بیٹیاں ہیں پانچ سال کی اور چار سال کی وہ یہاں نہیں آ سکیں والد سے نہیں مل سکیں میں نے ابھی جد صاحب کو personally request کی کہ مجھے ان کو پیچھے لانے دیں اور صرف وہ باپ کی شکل دیکھ لیں کیونکہ they are very young اور وہ پوچھ رہی ہیں کہ کدھر ہیں اس فواد کہاں ہیں بابا we want to see نہیں مل لے دیا مجھے کہا گیا جی بکشی گانے میں لے آئیں ہم آ گئے ہم آ نہیں it's a mentally torture for us میں آپ کو بتاؤں گے اس وقت میرے لیے especially جس اس پہ ہم گزرے ہیں کافی question صرف یہ لیٹی کہا کہ فباج عدی صاحب کی تقریر میں نے بھی خود analyze کی ہے بہت سارے tv channels پہ بھی چلی ہے اس میں جو ایک بار ہے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بات درست ہے یا نہیں وہ میں آپ سے comment چاہوں گا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ election commission کے گھر والوں کو ان کے خاندان کو جب ہم اقتدار میں آئیں گے تو دیکھ لیں گے how do you see this ابھی ہائی کورٹ میں پانچ دن پہلے ایک ریٹائیڈ کیاپٹن نے بیان دیا تھا اگر آپ سب کو پتا ہے وہ یاد دھیانی کرا دیں ان کے جو انہوں نے جو with due respect جو نام لیے ہیں میرے لیے وہ بہت respect ہیں سارے نام کیونکہ میں کسی قسم کا beyond the law نہیں جانا چاہتی ان کو تنقید کر کے کیونکہ there is no evidence کہ ہم ان کو تقریر کریں تو انہوں نے جو نام لیے وہ مجھے بتائیں کہ وہ صحیح تھے وہاں تو کچھ نہیں ہوا وہاں تو کسی کو کوئی او آ نہیں ہوئی ہم آہ بھی لیتے ہیں وہ کون سا شیر ہے کہ کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدا وہ قتل بھی کریں تو چرچہ نہیں ہوتا وہ گاڑی چڑی ہے یا ٹائر ہوا ہے کیونکہ i was with him اور انہوں نے کہا جی ہم لے کے جا رہے ہیں تو وہ بس وہ آپ کو روک رہے تھے ان کو سیکیور کر رہے تھے ہمیں خطرہ تھا کوئی پتہ نہیں ہم کچھ کرنا نہیں شاہے میڈم میڈم جو آپ کا جملہ تھا کہ میں کلی کافی ہاں وہ کس کے لیے جو جو ہے اس کے جس کو سمجھ آج ہے کیا کہنا چاہیں کہ judicial کر دیا گیا سب سے پہلے تم مبارک کو آپ کو کیا کہیں گیا تینکیو تینکیو میں کلی کافی ہاں اس فیصلے کے بارے میں کیا کہیں گی آپ بس ہوپولی اب آفٹر ریسٹ فائل کر رہے ہیں اور اب دیکھتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں میں کلی کافی ہاں تو کنہ سے کلی کافی ہوتا ہے جو لوگ ہمارے دشمن ہیں جو پسانا جاتے ہیں جو جو فواہ چودری پہ آنکھ اٹھائے گا اور ان لیگل چیزیں کرے گا اس کے لیے میں کلی کافی ہاں جنت میں بھکایا کہ آپ کو ملنے نہیں دیا جا رہا جبکہ یہ آپ کا لیگل رائٹ ہے تو آپ کے بھکلا کے جانب سے بھکا گیا کس طرح سے دیکھتے ہیں کیوں نہیں ملنے دیا جا رہا اور کیا سمجھتے ہیں آپ کون لوگ پیچھے ہیں مجھے نہیں پتا جی کون لوگ پیچھے ہیں ابھی تو سیکری جو ہیں ریٹائیڈ ہیں وہ جنہوں نے ان کو بدائی بنے ہیں بکوہ جو ہے وہ لہور میں ہوا ہے پرچہ درد اسلامباد میں ہو رہا ہے ابڈکشن لہور گھر سے ہو گیا اٹھایا گیا ہے فائی فورٹی ون کی فوٹیج آپ لوگ کے پاس آ گئی ہے میں گواں ہوں ان کے ساتھ فون پہ تھی ان کا فون بند کیا گیا ان کا فون چھین آ گیا اور ان کو چار گاڑیاں جو بغیر نمبر پلیٹ کی تھیں جن کو فاروق حبیب صاحب نے بھی روکنے کی کوشش کی کیونکہ کوئی بھی گاڑی اگر بغیر نمبر پلیٹ کے آپ دس گاڑیاں ساتھ لے کے جائیں گے تو آبیس کی ہم روکیں گے اس کو ریٹیلیٹ کریں گے اور اسلامباد سے روانگی پونے چھے کی ہے اور ارسٹ جو ہے وہ لاہر میں روائے ہیں آپ نے دیکھا کہ فاروق حبیب صاحب پہ بھی پرچہ درج کر لیا گیا صرف اس بات پہ کہ انہوں نے روکنے کی کوشش کیا اور اس پرچے میں بڑے فربلس چارجز ہیں کہ لوگوں کو روکا ان کی وردی پاڑ دی گئی ملک میں جس طرح سے چیزیں چل رہی ہیں جس طرح سے حالات ہو رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ بلکل ون سائیڈڈ چیزیں چل رہی ہیں ابھی بھی ان پر کپڑا ڈالنے کی کوشش کیا آپ سب گوائے ابھی بھی آپ نے دیکھا ہے جس طریقے سے ان کو نیچے لائے